بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چٹنی بنانے لگی تھی پدینے اور دھنیا کی تو میں نے کہا جیسے میں بنا دیوں میں اپنے طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دوں یہ میں نے پہلے ایک چھوٹا سا ٹماتر ڈالیا اس میں سبز میچندور ڈالیا پیاز ڈالیا چھوٹا سا اور لیسن ڈالیا ادرگ بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالا اور یہ مکس نہیں تھے ہو رہے تو پھر میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کی ہے تو ساتھ ہی پھر یہ مکس ہو گیا سارا مکس چٹ پھر اس کے بعد میں نے � چاہے تو آپ دہی کے اندر اس کو مکس کر کے تو کھا لیں اور چاہے تو آپ ایسے ہی روٹی کے ساتھ کھا لیں تو مجھے تو ایسے ہی بہت مزے کی لگتی ہے تو میں تو ایسے ہی کھاتی ہوں دہی کے بغیر ہی اور ساتھ سیلڈ بغیرہ بھی بناو تو چٹنی سیلڈ اور یہ سارے لوازمات ساتھ ہوں تو پھر کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے انہیں میں نے آئس کیولز میں ڈال دیا اور پھر جب یہ فریز ہو جائیں گی تو ان کو نکال کے تو ایسے ہی میں رکھ دوں گی کسی پیکٹ میں ڈال کے اور یہ میں نے کہا رات کے شامی بنائے ہوئے تھے تو میں نے اپنی بیٹی کو بولا کہ آپ اس کو نہ ذرا ٹکیوں کی شیپ دے دو تو وہ یہ بنا رہی تھی میں نے کہا ان کو بھی فریز کر دوں میں میری کال والی ویڈیو پہ ماشاءاللہ سے ہنڈرڈ سے اوپر ویوز چلے گیا تو اور مجھے بہت زیادہ ہوشی ہوئی اس بات کی آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ میں اتنی سے ویوز پہ اتنی ہوشی ہو رہی ہوں تو لیکن یہ میرے لئے بہت زیادہ ویوز ہیں الحمدل اللہ انشاءاللہ ایک نیک دن اس سے بھی زیادہ آئیں گے اللہ حافظ